موسیقی 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 تاکہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہیں وہ کیمے کے اندر رج جائیں مسالے جو ہیں اچھی طرح سے اور پھر ایک جیسا فلیور آئے بہت یمی سا فلیور آئے گا یہ میں نے لیا 2 ٹیبل سپون انار دانا 1 ٹیبل سپون سکھا دھنیا 1 ٹی سپون زیرہ اور تھوڑی سی جواتری ٹھیک ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیے آپ نے کوٹنا ہے ثابت نہیں رکھنا بلکہ اچھا کوٹنا ہے اور اس کو جو ہے پھر اس کے اندر ہم مکس کریں گے یہ میں نے 1 پیکٹ جو ہے چپلی کا باہ مسالہ لیے کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے شان کا یوز کیا ٹھیک ہے جی یہ پورا آپ ڈالیے گا اور کیونکہ میں نے اس کے اندر یہ چپلی کا باہ مسالہ ڈالے تو میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ نہیں کیا آگے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو چیک کر کے پھر ایڈ کریں گے ادر وائز میں نے اس میں ابھی تک ایڈ نہیں کیا اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کٹی وی لال مرچ 1 ٹی سپون پی سی وی کالی مرچ 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اور 1 ٹی سپون چکن پاورڈر یہ میں نے تھوڑی سی مرچیں اس لیے بچائی ہیں کہ اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑی تو ہم ایڈ کر لیں گے ایک انڈہ اس میں جائے گا اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چاپ کورینڈر لیوز دھنیا جو ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر چاپ کر کے ایڈ کرنا ہے اور یہ جو چپلی کباب ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے مکہی کا آٹا جاتا ہے اس پیکٹ میں کے مسالے میں بھی مکہی کا آٹا ہے میرے پاس مکہی کا آٹا نہیں تھا تو میں نے 4 ٹی سپون بلکہ اس سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے کان فلار کے لیے کان فلار آپ نے 5-6 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے یہ اس کی بائننگ میں بھی کام آئے گا اور اس میں ڈلتا ہے مرچیں اس میں ہر ٹائپ کی ڈلتی ہیں کٹیوی بھی کالی مرچ بھی اور گرین بھی اس کو ہم رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھا گھنٹہ ہو چکے اور میں نے یہ پین لیا اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال لیا جب تک یہ ہمارا آئل جو ہے یہ گرم ہوتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں اپنے چپلی کباب ان کو شیب دے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں جی آئل جو ہے ہمارا اچھا گرم ہو چکے اب یہ میں نے لیا ہے ایک بال بنائی اور اس کو فلائٹ کر لیا یہ میں نے آئل رکھا ہوئے اگر آپ کے ہاتھوں پہ کیمہ جو ہے وہ چپ کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آئلنگ کر کر کے تو پھر آپ نے کباب بنانے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ایک کوئی شیپ دے لی ہے اسی پیٹرن پہ جو ہے ہم سارے کے سارے کباب بنائیں گے تو کیمہ میں نے آپ کو بتانا بھول گی کیونکہ میں نے یہ ڈیڑھ کلو کیمہ لی ہے یہ جو انگریڈنس جتنے بھی جائیں گے یہ سارے ڈیڑھ کلو کیمہ کے ساتھ جائیں گے یہ ٹومیٹوز جو آپ کو نظر آ رہے تھے یہ اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ بڑے ہی یمی بہت مزیدار ارومہ اور فلیور دیتے ہیں تو یہ ضرور لگائیے گا یہ دیکھیں جی میں اسی پیٹرن پہ سارے کے سارے کباب جو ہیں وہ ریڈی کروں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ فرائے ہو کے کتنے یمی لگتے ہیں میرے چینل کو ہمارا اس کچن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے اپنی فیڈبیک بھی دیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے تھرڈ جو کباب ہے وہ بھی ریڈی کر لی ہے اس کے اوپر بھی اب میں ٹومیٹو جو میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹا ہوئے وہ میں لگاؤں گی اور اب میں یہ فورتھ جو ہے اس کو پیپیر کر رہی ہوں اور جیسے ہی یہ بن جائے گا پھر ہم اس کے اندر یہ چاروں کباب جو ہے ایڈ کر دیں گے فرائنگ کے لیے ٹھیک ہے فرائنگ آپ نے اس کی میڈیم ہیٹ پہ کرنی ہے میڈیم فلیم پہ کرنی ہے نہ اس کو بہت لوگ کرنا ہے نہ ہی بہت ہائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کباب کو اب باری باری ون بائی ون ہم سارے کے سارے کباب جو ہیں اپنے پین میں فرائے کر لیں گے ڈال کے ہوپفلی آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے رہی سیپی کو انتہائی آسان مزے دار جو ہیں کباب آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں بزار سے آپ کو لانے کی اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ اسی پیٹرن پہ بنائیں اور گھر والوں کو انجوائے کرائیں یہ دیکھیں جی میں نے اس چاروں کباب جو ہیں اس کے اندر رکھ دیئیں اور میں نے باقی بھی ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں اب ہم اس کو ٹرن کریں گے ٹرن آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کی ایک سائیڈ اچھی طرح سے کوک ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ بھی میرے جو باقی کی ہیں وہ نہیں ہوئے تھے تو اب یہ میں نے فرائے کر لی ہیں ہوپفلی آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اس کو اسی پیٹرن پہ بنائیں میرے چینل کو ہمارا اس کچن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ